اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک می چینل حسن فرمیسی ٹیکنیشن کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیر و خرید سے ہوں گے میری آپ سے ازارش ہے میرا یوٹیوب چینل نیا ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز میرا چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن جلد آپ تک پہنچے ڈیور ویور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نووٹیف 20 ایم جی اور 40 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے یہ شامی فارماسیوٹیکل کی پروڈیکٹ ہے اگر اس کے فرمولے کی بات کی جائے تو وہ ہے اسو اومیپرازول اسو اومیپرازول ایک پروٹان پمپ انبیہیٹر ہے جو کہ میدے میں اسیڈیٹی کو کم کرتا ہے میں آج آپ کو اس کے یوزرز سائیڈ افیکٹ دوزج اور میدے میں پرابلم کس وجہ سے ہوتی ہے اور میدے کی پرابلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے مکمل انفرمیشن اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو پوری واج کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میدے کی پرابلم کس وجہ سے ہوتی ہے ڈیور ویور انسان کو تباہ برباد کرنے والا ہور کوئی نہیں ہوتا بلکہ انسان خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود تباہ کرتا ہے جیسا کہ آج کل رات کو دو سے تین بجے تک اپنے فون کے ساتھ لگے رہنا اور دن کے گیارہ بارہ بجے تک بیدار ہونا اس سے ہماری ہیلتھ سید میں بہت سی پرابلم آتی ہیں اور مختلی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں اس کے علاوہ آج کل برگل پیزا تلی ہوئی چیزیں لیتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اس سے ہمارے ڈجیسٹس سسٹم لائک جیسا کہ آپ کا میدہ جگر سمال انٹسٹائن چھوٹی آنٹ لارج انٹسٹائن بڑی آنٹ میں پرابلم آتی ہیں تو آپ کو مختلف ڈاکٹرز کے چکر لگانے پڑتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ میدے کی پرابلم سے کس طرح بچا جا سکے ڈیر ویور آپ اپنی سوچ کو بہتر کریں جتنا آپ زیادہ بیماری کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ بیماری آپ پر اٹیک کرے گی آپ جتنا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ آپ بیماری سے فائٹ کر سکیں گے آپ بیماری کو ہرا سکیں گے ٹائم پر سویں اور ٹائم پر اٹھیں اور ٹائم پر کھانا کھائیں سمپل کھانا کھائیں تلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں انشاءاللہ بہت چلد سے ادیاب ہوں گے اب بات کرتے ہیں نوٹ آف کیپسول کے یوزرز کی گڑ گیسٹو اسوفیگس ریفلکس ڈیزیز اس ڈیزیز میں جب ہم خراک کھاتے ہیں تو خراک اوپر اسوفیگس میں آنا شروع ہو جاتی ہے یا جب ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو ایسی ڈیٹی اوپر خراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ میدے اور اسوفیگس میں سپینسٹر ہوتا ہے جب وہ سپینسٹر لوز ہو جاتا ہے تو ایسی ڈیٹی اوپر خراک کی نالی میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو نووٹ آف ٹریٹ کرتا ہے پیپٹک السر یہ ایک میدے میں انفیکشن ہوتا ہے جب جو خراک کے ذریعے چلا جاتا ہے میدے کے اندر جسے ایچ پولری ہیلیکو بیکٹر بیکٹیریا کہتے ہیں یہ میدے میں السر کا سبب بنتا ہے اور چھوٹی آنٹ میں بھی السر کا سبب بنتا ہے تو اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے نووٹ آف اس کے علاوہ سٹو مچ پین میدے میں درد گیس کو ٹریٹ کرتا ہے نووٹ آف اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی آپ کو ومٹنگ ہو سکتی ہے الٹی ہو سکتی ہے کانسپیشن آپ کو قبض ہو سکتی ہے ڈیزینس آپ کا سر چکرا سکتا ہے ہیڈ اچ آپ کا سر دد ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی دوزج کی یہ صبح خالی پیٹ لیا جاتا ہے کھانا کھانے سے پہلے نووٹ آف ٹونٹی ایم جی جن پیشن کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو فورٹی ایم جی دیا جاتا ہے میڈیسن یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشروع کر لیں ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اگر ویڈیو اچھ لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میڈیسن لیٹر کوئی بھی انفرمیشن جلد آپ تک پہنچے تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ